مکھی منتری کے گرہزلے میں مان نرمدہ ہسپٹل نے کورونا مہماری کے دوران جم کر کی منمانی ہے مریضوں کے پریجن نے مان نرمدہ ہسپٹل پر لگائے گم بھیر آروپ آخر کون دے رہا مان نرمدہ ہسپٹل کو سنرکشن مکھی منتری شیوراز سنگھ چوہان کے گرہزلے سیہور میں کورونا مہماری کے دوران مریضوں کے پریجنوں کو جم کر لوٹنے والے مان نرمدہ ہسپٹل کی لگتا شکایت کے بعد بھی پرشاہسن کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے مان نرمدہ ہسپٹل کا ایک اور نیا ماملہ سامنے آیا ہے شکایت کرتا سنیل گپتہ نے بتایا کہ میرے پتا جی ہیرالال گپتہ کو بزسٹینڈ ستھت مان نرمدہ ہسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا تھا اس سمیے وہ کورونا سنکرمیت ہونے کے ساتھ ہی چل پھر رہے تھے ان کا آکسیزن لیول بھی سنتیانوے تھا لیکن ہسپٹل نے انہیں بل بڑھانے کے چکر میں آئی سیو میں بھرتی کر آ دیا جبکہ انہیں اس سمیے آکسیزن کی ضرورت نہیں تھی 26 اپریل کی صبح 11 بجے ہسپٹل کی لاپروہی کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اب اسپطال دوارہ مرتیو پرمارپتر اور ان دستاویز دینے سے منا کر دیا گیا شکایت کرتا نے بتایا کہ نرمدہ ہسپٹل میں کوئی بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے یہاں بی ایچ ایم ایس کی ڈگری دھاری ڈاکٹر پورے سمیں علاج کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی ہسپٹل کا پنجیان نرست کر دوشیوں پر کڑی کاروائی کی جائے لیکن دو مہاں سے سی ایم ایچو کارالے اور کلیکٹیٹ کے چکر کٹ رہے ہیں لیکن ملتیو پرمارپتر نہیں دیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں جانچ کے نام پر لیبا پوتی کر دی گئی جس سے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے جبکہ انہیس پتال کو نوٹس دے کر سیل کر دیا گیا ہے کورونا کی دوسری لہر میں بہت کچھ اپنوں نے کھویا ہے اسی بیچ ہم پرتال کر رہا ہیں اس پریباروں کے بیچ میں جا کر جہاں پر ان کے کیا کیا سمسیاں تھی کس طرح انہوں نے اپنوں کو کھویا ہے ایسے ہی ہم بوجود ہے سیہو سہر کے اندر جہاں پر ماں نرودہ ہسپٹل ہے جو پرائیویٹ ایک ہسپٹل ہے اس کو سرکار دوارا عویس مان کارٹ کی بھی پرمیسن دے دی گئی لیکن اس کی سکاہ پڑی تو نہ کیے لیکن آج تک کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہم بات کریں گے پریجنوں کے بیچ میں موجود ہیں خود ان کی بیٹی ہے جن کی موت ان کے پتا جی کی ماں نرودہ ہسپٹل میں موت ہوئی ہے میرے پتا جی اور میرے بھائی بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں میں نے بھپال سے کہیں بیٹ نہیں مل رہا دھونے تو بھپال سے میں سیہور لے کے آئیں میں نے ماں نرودہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا ان کی کنڈیشن ٹھیک تھی بھائی کی بہت زیادہ کرٹیکل تھی پر ان کی ٹھیک تھی ہسپٹل کی صرف صحیح ٹریٹمنٹ نہ ملنے کے قارن اور ان کی ڈاکٹر کی اپسینس کے قارن میرے پاپا کی چھبیس چار دوہزار اکیس کے دن دیت ہو گئی اور اس میں ٹوٹل ہی ہیں میں ٹوٹل کہہ رہی ہوں کہ اگر صحیح ٹریٹمنٹ انہیں ملا ہوتے تو آج میرے پاپا میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے ہسپٹل کی دوارہ بہت زیادہ لاپروائی ہوئی ہے بھائی کو بھی عدمری حالت میں انہوں نے ریفر کیا ہے مجھے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈاکٹیمنٹس وہاں سے نہیں دیا گیا میں نے وہاں سے بل بھی مانگے ہیں میں نے ہسپٹل کی ثروت جو ٹریٹمنٹ کیا ہے میرے پتا جیگا جو میں سپیشلی ڈیمانڈ کر رہی ہوں وہ ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے مراتی پرمار پتر کے لیے بھی انہوں نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کیا ہے میں نے اس کے لیے سیچو آفیس میں کمپلین کی ہے کلیکٹیڈ میں آویدن ڈالا ہے جن سنوائی کے لیے ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے نہ ہی مجھے کوئی صحیح مارک درشن دیا گیا ہے آپ نے ایک آویدن دیا ہے کب دیا تھا ہی آویدن گئی نگر پالی کا گئی انہوں نے مجھے ہسپیٹل جانے کو کہا ہسپیٹل پر جانے بعد کوئی کاروائی نہیں ہونے کے بعد میں واپس نگر پالی کا گئی وہاں سے مجھ کوئی سنوائی نہیں ہوئی واپس میں سیچو آفیس میں نے کمپلین کیا یہ میرا کمپلین ہے گا اس پہ ابھی تک کوئی بھی صحیح نرنے مجھے نہیں ملا کیا کاروائی کی گئی اور کیا ہوا ہے آپ یہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ماں نرمد ہسپیٹل بلکل میں کہہ رہے ہوں اگر ماں نرمد ہسپیٹل میرے پتا جی کا صحیح ٹریٹمنٹ ہوا ہوتا تو میرے پتا جی کی دیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ کوویٹ پاسٹی اور مجھے کہیں بیٹ نہیں ملا میں وہاں لے کے آئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی پاپا کنڈیشن اچھی ہے وہ بہت جلدے ٹھیک ہو جائیں گے انہیں جنرل وارٹ میں شفٹ کیا گیا اور جب وہ ان کو بوٹل دی جا رہی تھی تو ان کے روم میں یا ان کے آس پاس کوئی فیسیلیٹ میں تھا کوئی نرس نہیں تھا کوئی سٹاف نہیں تھا وہ بیٹ پر سے نیچے گر گئے تھا پانچ چھ دن تھے پرڈے کا آئی سیو کا ایک جنے کا بیس آزار روپے چارز تھا دو لاک کے سمتنگ چار پاس دنے میرا لگ بھگ اتنا ہو گیا اور اس میں انہیں میڈیکل کیا جو تھا ایک بھی سلپ مجھے نہیں دی ہے میڈیکل کی ایک بھی سلپ نہیں ہے میرے پاس اور اس کے لئے میں نے سی اچو آفیس میں کمپلین بھی کیا اپنے آویدن میں کلیر لکھا ہے کہ میرے پتا کی جو موت ہوئی ہے وہ صرف اور صرف صرف اور صرف آپ نے آویدن دیا سی اچو آفیس تو اس کے بعد کوئی بیان لینا آئے کی نہیں آئے آپ سے کوئی نے سر مجھے ایک بار کال کیا گیا تھا مجھے بلائیا گیا میں اور میرے ہزبین گئے ہم نے وہاں پہ اپنا جو بھی آپ بیٹی تھی ان کو بتائی انہوں نے لکھت میں لکھا انہوں نے مجھ سے کہا ہم کارواہی کریں گے اس کے بعد میں نے کم سے کم ایک سبتہ چار دن کے بعد فون لگایا تو سر نے کہا کہ ہم کارواہی کر رہے ہیں نیکسٹ منڈے میں نے کال لگایا ہم ہسپیٹل جا رہے ہیں اس کے بعد جب میں ملی تو ان کا روائیہ ہی چینج ہو گیا بات کرنے کا طریقہ چینج ہو گیا میرے اتروں کا جواب جو مجھے ملنا چاہیے تھا وہ انسرنگ ان کی چینج ہو گئی مطلب جو میں سیدھا سیدھا کہیں سواشتہ بیباغ نے کارواہی نہیں کیا یہ ملے بڑھا تک جو جسے میں سنتوست ہوں مجھے ملتی پرمان پتر ملے وہ کارواہی نہیں ہوئی ہے کیا چاہتی ہیں آپ سرکار سے کیونکہ یہ مقمنتی سرواہ سنگھ چوان کا گریہ جلا ہے کہیں ناگہیں وہ خود سویدھا سیلے تو آپ کیا چاہتی ہیں مقمنتی تک کیا سندیز پوچھیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہی ہوں کہ مجھے میرے پتا جی کا ملتی پرمان پتر مدب میں نے میرے پتا جی جیتے جی تو میں کچھ نہیں کر پائیں گے مرنے کے بعد ان کا ملتی پرمان پتر تو وہ مجھے دلائے میرے پتا جی جس کنڈیشن میں آئے تھے ان کو ملتی کے لیے مجھے بولنا نہیں پڑتا پر جو آج میں صرف سیدھا سن سوان سے اتنا گینہ چاہتی مانین جی سے مکمنتری سے صرف اور صرف میرے پتا جی کا ملتی پرمان پتر اور جو ایسے ہسپیٹل کھلے مان نرمدہ جیسے اس پر سخت سے سخت کرواہی کی جائے کہ جیسے آج میں نے اپنے کو کھویا ہے ایسا کوئی کسی کو نہ کھوئے تو یہ تھا سیما جی کا درد جنہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہے ایم ایس پی اپیل کرتا ہے کہ جہاں جہاں پرساسن جو ہسپیٹل کھلے ہیں ان پر کاروئی کرینا چاہیے سب سے خاص بات بات ہے مدی پردیس کے مکمنتی سیوراہ سنگھ چوہان کے گریجلے سیور میں مان نرمدہ ہسپیٹل ایک بہت بڑی لاپروئی کرے لیکن جلا پرساسن ہے ابھی تک کاروئی کیوں نہ کر رہا یہ سب سے بڑا سوال ہے ایک بیٹی نے اپنے پتا کے لیے سوطروں کا کہنا ہے کہ ماں نرمدہ ہسپیٹل پر رسوخدار نتاؤں کا ہاتھ ہے جس سے ہسپیٹل پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور نرمدہ ہسپیٹل آج بھی لوگوں کی جان سے کھلوار کر رہا ہے سیہور سے ای ایم ایس ٹی وی کے لیے نتین تھاکور کی ریپورٹ موسیقی